اسلام علیکم میں ہوں عالی کا کھڑا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڑے پاکستان ناظرین ایک اپسوسنا خبر سے آگاہ کرتے ہیں کہ سابق وزیراعظم میرز پرلاللہ خان جمالی انتقال کر گئے میرز پرلاللہ خان جمالی لاہور کے ایک نجی ہسپتال میں چیتر برس کی عمر میں انتقال کر گئے میرز پرلاللہ خان جمالی پاکستان کے وہ واحد وزیراعظم ہیں جنہوں نے ختم نبوت پر اپنی کرسی کو لاتھ ماری اور استفاہ دے دیا اور سامان اٹھا کر گھر چلے گئے زپرلاللہ جمالی کا کہنا ہے اگر اب بھی میں استفاہ نہ دیتا تو روزہ رسول پر کیا مو دکاتا ناظرین زپرلاللہ جمالی کی وہ انٹریو تاریخ کا حصہ بن گیا اگر کہ میں یہاں بات نہ کرتا کہتا نہ میں وہاں کیا مو دکھا کسی ایک ایسی جگہ پہ رہنا ناممکن ہے میرے لئے میرے سامان بھی سمیٹ کیا ہوں واپس آ گیا ہوں گھر جا رہا ہوں اور اللہ مجھے تو وزیر اظم میر زپرلاللہ خان جمالی نے اپنے عودے سے استفاہ دے کر سچا عاشق رسول ہونے کا ثبوت دے دیا ناظرین میر زپرلاللہ خان جمالی آج اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں مگر تاریخ تا قیامت عاشق رسول میر زپرلاللہ خان جمالی کے نام رہے گا میر زپرلاللہ خان جمالی شاہد وہ واحد پاکستانی سے اسددان ہیں جس میں ختم نبوت پر قومی اسمبلی سے استفاہ دے کر بڑے بڑے دین کے دعوے داروں کو شرمندہ کرنے پر مجبور کر دیا اللہ تعالیٰ میر زپرلاللہ جمالی کی قبر کو منور پرمائیں اور جنتر پردوس میں عالی مقام آتا فرمائیں آمین سم آمین